اسلام علیکم everyone hope you are doing well this is me anushay welcome to my youtube channel کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہیں بھئی آج جو ہے سندے ہے آج سندے میں اتنا کچھ ہے نا لائک آج مدر سٹے ہے سب سے بڑی بات سب سے سپیشل بات اور مدر سٹے کے کچھ plans ہیں ہمارے آپ لوگوں سے share کریں گے اور آج میرا بہت تنگ کر رہا ہے یار آج اپنے husband کو تھوڑا ٹیز کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹیز کیا کرنا ہے اس کی زندگی میں تھوڑا بہت سکون رہ گیا ہے میرے آنے کے بعد وہ اس کا بڑھ کر آ رہے اور آج سندے ہے آج کرتے ہیں کچھ گھر کے کامشاہ نہیں آج دے لیں آج بس میں نے سوچا تھا آپ لوگوں کو اپنی جو ہے نا کلیکشن دکھاؤں گی کپڑوں کی بٹ وہ ابھی تھوڑا سکپ کرتے ہیں آج ابھی اتنا اچھا موسم ہے ابھی میں اٹھی ہوں ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں اور پھر دل تو کر رہا کہ ہی نکلتے ہیں بٹ کمہ نکلنا ہے اب رات کو جو ہے نا اچھا سا مجیسٹے سیلیبیٹ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور اس کی تیاری بھی کرتے ہیں تو گائز ورین is here پھرین جو ہے نا اب ریبی نائر سوٹ میں آئی ہے کیونکہ آج اس کے چاچو گھر ہیں اور اس کی مورننگ جو ہے اس کے چاچو کے ساتھ ہونے تھی آپ کیا میک اپ کرنا ہے اچھا اچھا میرا نیم کیا ہے نوشہ یہ میری بڑی چاہ دین ہے تھی کچھ میں نے کہا انہیں واش کر لیتی ہوں پھر باہر آنا جانا ہوتا ہے تو یہ سگندی پڑی ایتی دین میں میرا ناشتہ جو انا آ گیا تھا میں نے کہا ناشتہ وغیرہ کرلوں گرما گرم آج میں نے ناشتہ بس تقریباً تین بجے کیا زیادہ لیٹ ہو گیا تھا دلی نے کہا رہا تھا گرمی آگئی ہے نا اب آج بھائی کوئی اتنی کو سوستی ہے نا میں اتنا لیزی ہوئی ہوں نا آئی ڈونٹ نو وای جو ہے مجھے کیک بھی کرنا ہے گیپس وغیرہ میں نے لے لئے تھے لوگوں کے تو پھر بھی سو تیاری شیری کرنی ہے کپڑے سے پہنے کوئی تیار شیار ہوئے ہوں سوچ رہی ہوں نیل پینٹ لگا لو یار یار چیئر رہ پنوشے ماماز کا دن ہے تمہارا اپنا دن ہوتا نا تو تم نے پتن کیا کیا کرنا تھا باٹ آج امیوں کا دن ہے انسان بنو خوش رو سارے کام شام کرو آج میرا جینر ریسٹ کلر کا ریسٹ ہے تو میں سوچ رہی اس کے ساتھ یہ میرون لگا لیتے ہیں نیل پینٹ ویرڈ ایک برائیٹ ریڈ بھی ہے برائیٹ ریڈ میں لگا لے چاہے جتنے بھی کپڑے پریس کرلوں دس جتنے بھی کرلوں باٹ کہیں جب باہر جانا ہے نا اس کے لئے نیا جوڑائی نکلتا ہے پریس کرنے کے لئے کہ بھائی پریس کرلے پہننے دوسرے نہیں تہنے یہ ماما کے ڈریسٹ ہے یہ آنٹی کا ڈریسٹ ہے ساسو ماما کا اور یعنی میں نے شروع سے آنٹی کی کہتے ہوں اس کی طرح میں آئی کال ہر آنٹی یہ ماما کے لئے بہت اچھا لگا تھا اور یہ آنٹی کے لئے بہت اچھا لگا تھا وہ بھی نا لائٹ کلرز پہنتی ہیں اور یہ میرا ڈریسٹ ہے آج کا آٹفٹ یہ پہنوں گے تو اب اس میں کلر اچھا نہیں لگا میرے کیا مسلموں والے نیلز آ رہی ہیں ابھی میں نے کلر چینج کرنا ہے اس کا چیلنجی تائم جو کہ ہمارے جانے کا ہو گیا اور میں کہتی میں جلدی تھوڑا بہت ریڈی ہو جاتی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو کپڑے شپڑے پہن لیں گے اچھے دکھ جائیں گے میک اپ تو ضروری ہے لیکن میک اپ تو پھر بھی کرنا ہے تو موسٹ رائز ہے ویسے گرمیوں میں میں نے سیرم و گیرے لگا لیا دیکھیں اپنے سکن کو جب سوارا ہوں نیلز آ رہی ہیں آپ کپڑے مجھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ججو خود کو دیکھیں میں اس کے به دوری ہوجائے خود کو دیکھیں آپ نے اس کے دوری میں سکنے کے سارے میں بلسٹ کرنا چاہیے تینک فل رہنا چاہیے ہر چیز کے لئے وہ کہتے ہیں everything happens for the reason so اس reason کو accept کرو جلدی ہی تم لوگوں کو پتا چل جائے گا اس لئے ہستے رہے ہستے رہ کریں خوش رہ کریں مزے سے اپنی زندگی انجوائے کریں آپ کی لائف میں کونسی وومن آپ کے لئے انسپریشن ہے میری بات کریں تو میری لائف کی بگ انسپریشن وہ میری ماما ہے there are two women in my life جو کہ میری بہت بھڑی inspiration ہے each and everything firstly میری ماما جنہیں میں نے ہمیشہ struggle کیا ہے لائف میں no doubt کیا ہے but ایک پوائنٹ پر جب آئے ہیں اور اتنی محنت کی ہر چیز تو بہت کچھ حاصل بھی کر لیا اس سے ماشاءاللہ تو ان سے میں نے یہی سیکھا کہ رکنا نہیں ہے بس اور جو ہے نا امید نہیں ہونا خوش رہنا ہے لائف میں جو ہوتا ہے اور ساتھ میری ماما ہمیشہ کہتی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ ٹھیک ہے نا کہ جو ہو رہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ہمارے لئے سارا کچھ ٹھیک ہے اور دوسری وومن جو ہے نا وہ ہے میری مادر اللہ جو کہ میرا پورا سپورٹ سسٹم ہے پراپر ماشاءاللہ مطلب کہ مجھے اپنے ماما کی گھر سے تو میں آئی ہوں بات ان کے ساتھ میرا بارڈ ایسا ہے پہلے سے کیونکہ وہ میری خالہ بھی رہ چکی ہے میری تائیمی بھی مطلب کہ ماما اور جو میری ساس وہ دونوں بہنے بھی ہیں اور دیورانی چھتھانی بھی ہیں آپ لوگوں کو ٹیٹیلز میں پھر بتاتی ہو نا تو یہ ہے کہ میری ماما بھی مطلب کہ ہمارا سیلون انہوں نے سپورٹ کیا یہ میری خیال سے سٹوری ٹو وومنس کی ہے ایک نے سپورٹ کی ہے دوسری نے آگے کام کی ہے تو انہوں نے ماما کو بہت سپورٹ کیا ماما کو شوق تھا اچھلی تو انہوں نے کافی ماما کی ہیلپ آؤٹ کیا کہ نہیں تم اگر کرنا چاہتی تو کرو تمہیں مطلب کہ کوئی ضرورت نہیں کسی سے ڈرنے کی اپنے آپ پہ یقین رکھو تو اسی طرح تاریخ دہرائی اب میں اس پوائنٹ پہ آگی میں نے کہا کہ میں یہ کام سٹارٹ کرنا چاہتی انہوں نے وہی سب کچھ مجھے کہا کہ تم کرنا چاہتی تو کرو تمہیں کوئی نہیں روک سکتا اچھے طریقے سے چلو ہر چیز کو پوزیٹیف لائک میری لائف کی جو پوزیٹیف چیزیں وہ وہ ہیں ٹھیک ہے نا مجھے ہمیشہ انہوں نے چینل بنا کے میں نے اپنے ممہ کو بتایا انہوں نے سارا کچھ کروا دیا مطلب کہ یہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو ایک کامیاب عورت کے پیچھے میری سٹوری میں تو یہ ہے کہ کامیاب عورت کے پیچھے پورے انلاوز کا ہاتھ ہوتا ہے صریح یا ہزمین کو منا لیں انلاوز کا ناراض کر دیں یہ بھی تو نینہ ہوتا ہے تو میرے لئے تو میں صبح سوچ رہی تھی کسی وقت سے اگر میں اپنے روم میں رہوں تو میں ایک دو گھنٹے روم میں رسک کرنے کے لئے آجوں مجھے انزائٹی ہونے لگ جاتی ہے میں پریشان ہونے لگ جاتی ہوں یہ کیا ہو رہا ہے یہ سارا کچھ میں جب نیچے میں بیٹھتی ہوں لائف اگر سے کلر فل مزہ آتا ہے گپ شپ ہوتی ہے تو لڑکیوں یہ چیزیں ہر کسی کی اپنی سیچویشن ہوتی ہے ایکسیپٹ کرنا رشتوں کو اپنے ہزبین کے رشتوں کو وہ بہت اچھے ہوتے ہمارے ہمارا مائنڈ کیوں چینج ہو جاتا ہے جبکہ نہیں ہو چاہیے تو اس چیز کو اپنی لائف میں ایکسیپٹ کرو بہت اچھا زندگی گزرے گی اگر تو آپ لوگ ایک کامیاب زندگی گزار چاہتے ہیں تو میرے خیال سے سب کو ساتھ لے کر چلیں اور بات ہو رہی تھی انسپریشن کی تو سپورٹ سسٹم سپورٹ سسٹم میری مادر انلاؤ ہیں اور میری انسپریشن میری مادر ہیں تو ان دو خواتین کو میں اپنی لائف میں ایک رینک پر رکھا ہوا ہے کہ ساتھ ساتھ ان کو لے کر چلنا ساتھ اور ان کو ہمیشہ خوش رکھنا ہے انہوں نے اپنی ساری زندگی ہمیں دی ہے تو آج ماں کا کہتے ہیں کہ ماں کا کوئی ایک دن نہیں ہوتا ہر دن ماں کا ہوتا ہے ماں سے پیار کرو اس کی عزت کرو تو یہی بات ہوتی ہے آج ایک سپیشل ایک دن کو نام دیا گیا ہے تو ہم بچوں نے سوچا کیوں نا ماما کو کچن سے چھٹی کرواتے ہیں گھر کے سارے کام بس ختم تو ایک اچھا سا ان کے لئے ڈینر آرینج کرتے ہیں انہیں لے کر جاتے ہیں تو اس لئے ہم ریڈی شیڈی ہو رہے ہیں ماما کو میں نے پان کر گیا تھا کہ آپ میں میں وینیو بات آ دیا تھا کہ آپ اس پینڈٹ لڑکی جو ہے اس کی لائف کی ایک سٹوری ہے لازمی ہے تو اس چیز کو سننی بھی چاہیے تا کہ کسی اور کو انسپریشن آسی گو میری تو لائف میں یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلو مسکارا لگ گیا ہے ڈبل کوٹ کر آئیز میک میں بس براؤنش تھا کر لیا بلیک ہلکا سا اس میں ٹچ دیا ہے لیپسٹک لگا لیا آؤٹلائن دی پیڑو کیا کریں ایسے جب ہم سکول کرتے تھے نا تو ہم ایسے بناتے 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 دی ہم دی مجھے کمنٹ ہے ہمیں بنجابی لوگ کرییٹ کر دکھائیں اگری بنجابی ہیں بنجابی لوگ کریٹ کریں آستے پھر میں بنجابی ہی بولنی پینی ہے میں بنجابی کرلا پھر میں بنجابی کریں گی تھاڑی آستے ہا very گود اس کے ساتھ میں کیا اسے جوتا میں سوچ برید سوچ اکسایو یہ بریان بناتے میں بناتے بناتے چینج تھوڑا ہیردو ہو جائے پتہ نہیں کسی مجھے 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 دیکھ چلو یہ میرا کمپلیٹ آؤٹفی چک اور یہ آؤو آؤ مجھے 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 اور مجھے 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 ہم ہم ڈال مجھے ہم ہم سوٹ دو ہیں مجھے تب سوٹ لیتے ہوئے بھی خیال نہ آیا کہ میں نے کہوں کہ بھائی مجھے دو دے دو میں شادی سے دوں میری دو امیہ ہیں چلو کوئی بات نہیں انہیں نا میں کھول کے دے دوں گی کہ یہ آپ کے اور یہ آپ کے اور بیت جو ہے نا میں لے ہوں گی واپس گھر نکل آئے تھے ہم اور پہ یہاں سے بھی کیک پک کرنا تھا ماما لوگ تو جا چکے تھے وینیو پر ابھی ہم لیٹو گئے تھے کافی میری عمر کا خسارہ پوچھتے ہیں یعنی مجھ سے لوگ دوبارہ پوچھتے ہیں میں بتاتا ہوں میرا تعلق پہی گا ہوں سے تو بھی یقین نہیں آتا ہوں خود دوبارہ پوچھتے ہیں مجھ سے لوگ دوبارہ پوچھتے ہیں ہم آ چکے تھے تو بھائی آگے بھاگی جا رہی تھی بھاگی جا رہی تھی چاچو کے ساتھ ہم ویسے نا ایوننگ میں اسی لیے ہی آئے ہیں کہ تاکہ بچے وغیرہ بھی خوش ہو وہاں اچھا ماحول ایک ہو اور کافی اچھا لگ رہا تھا فریش فیل ہو رہا تھا اور جی ساری ایمبینس ہے وہاں کی بہت اچھی تھی ماشاءاللہ پرفیکٹ آل گوڈ میں فوسٹر میں گئی تھی یہاں پہ یہاں پہ میری دونوں مومیز کی ویسے میری لائف ایسی ہے کہ باہر بھی چلے جو کلائنٹس کی کال آتی ہیں فیملی ٹائم میں بھی ہے بٹ میں یہ نہیں کرتی کہ کلائنٹس کی کالز کو اگنور کر دوں بھائی پھر ان کو بھی کام شاہم ہوتا ہے اسی لیے کال کرتی ہیں تو انہیں بھی ٹائم دے دیتی ہوں فیملی کو بھی ٹائم دے دیتی ہوں یہ ہے ہماری زندگی شام ہو رہی تھی یہاں پہ اور اب سوچے تھے ہم کیک وغیرہ کٹنگ کریں ماما کا ذرا سے چوٹ لگے آنسو بہا دیتی ہے اپنی سکون بھری گود میں ہم کو سلا لیتی ہے کرتے ہیں خفا ہم تو چھٹکی میں بھلا دیتی ہے ہوتے ہیں خفا ہم تو دنیا بھلا دیتی ہے مت گستاہی کرنا اس ماہ سے کیونکہ جب وہ چھوڑ جاتی ہے تو واپس نہیں آتی یہ بیوٹیفل لائنز جو اینا میری ممیوں کے لیے ہیں ممیز کے لیے ہیں بہت خوش ہو گئی تھی ماشاءاللہ بہت خوش ہو گئی تھی اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ خوش رکھی ہو رہی تھی دیر میں گرمہ گرم کھانا آ گیا تھا بھائی کھانا was so delicious چھوڑی ساری باتیں دو ویسے بھی گرمہ گرم میں تو وہی کہتی ہوں کھانا گرمہ گرم جب سرف ہوتا ہے تب اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے اس کا جو ہے ٹیسٹ اس کے بس وہ اچھا ہی بہت لگتا ہے یہاں ٹیبل وغیرہ لگ گیا تھا کھانا شانا ہم سب کھا رہے تھے ماشاءاللہ ہر چیز بہت اچھی تھی کیا کیا تھا ملائی بھوٹی تھی دو ٹیبل ہمیں لگوائے تھے کیونکہ دو فیملیز تھی تو ایک ٹیبل میں ہم پورے نہیں آ رہے تھے تو اس لئے کو ٹیبل ہم نے سٹ کروا دیا تھا اور بھائی میں تو نہ چھپ کر کے پھر کھانے لگ گئی تھی میں نے تو زیادہ باربی کیوں ہی کھایا تھا وہ اچھا بھی وہی لگتا ہے مطلب پہ اگر مجھے کڑائی یا باربی کیوں میں چوز کرنا ہوں بہت باربی کیوں میں بہت چوزی ہوں مجھے وہ کباب چکن کا چاہیے ہے اور ملائی بھوٹی چاہیے ویری نائس ویری نائس اور یہ خاص بائٹ چو ہے نا آپ لوگوں کے لیے یا آپ لوگوں کے لیے میں نے کھا لی ٹھیک ہے نا یہ صحیح ہے بس یہاں سبب کھانا شاہر نہ کھا رہے تھے میں نے کہا میٹ ٹرم کی بھی لے لوں نا یا تو موسیلی تب ہی یاد آتا ہے جب برطن کھا لی ہوئے پڑتے ہیں یہاں تو تقریباً سب نے کھا پھی لیا تھا کھائی رہے تھے بہت میں نے کھا لیا تھا مجھے نے یاد میں تو بھی کھائی رہی ہوں بتانی پھر مجھے کیا ہوا تھا پھر بھوک لگ گئی ہوگی وہ بھی گرم گرم سرب ہو رہا تھا اس لئے میں بھی کھائی جا رہی تھی کوئی بات نہیں ایڈونٹ نو وائے بچوں کو ایتی بوتلے کیوں پسند ہیں میں اب نہیں بوتلی تھی پسند کرتی بچے پھر بھی بوتل پینی ہے بوتل پینی ہے اسے بھی ہم پانی میں ڈال کے ہی دیتے ہیں پھر بھی اس کو ریل ٹیسٹ نہیں ہم دیتے کھانا شاہنا کھا کہ ہم لوگ فری ہو گئے تھے اور یہاں ایک بہت اچھا گراؤنڈ ہے میں تو بیٹ گئی تھی لائٹ بہت اچھی آرہی ہے نا میں نے کہا چلیں پھرے تھوڑا موسم بھی اچھا ہوگا بہت زیادہ گرمی نہیں لگ رہی آپ لوگوں کو نا میں ڈیٹیلنگ آپ دکھاتی ہوں میں ریسٹورنٹ جو ہے میں خود فرس ٹیم آئی ہوں کھانا جو ہے نا ٹین ٹین ہے بہت ڈیلیشیس ہے جب بھوک لگی ہوتی ہے پھر تو ایسی بہت اچھا لگتا ہے جی سمین کے ڈریس بہت اچھا لگ رہا ہے میں نے سلوایا تھا شادی سے پہلے اور سمین نے پہنا ہے اتنے بے تہاشا کپڑے تھے جو میں نے اس کو وہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں دان کر دیئے اس کو میں نے سمین وہاں بیٹھ کر لے رہی تھی جھولے میں نے کہا میں بھی جاتی ہوں اس سے پہلے کوئی اور فیملی نہ آج ہے ہم لوگوں نے پھر یہاں تھوڑے بہت بھائی جھولے لے لیے کوئی بات نہیں دلتا بچہ ہی ہے نا انجوئی کرتے ہیں ہرین بھاگی بھاگی آ رہی تھی لیکن وہ یہ زد نہیں کر رہی تھی بیٹھنا ہے یہاں ہم نے پھر بچوں کو جھولے دلوائے یہ گندے جھولے انہیں بچوں کو اچھے لگتے ہیں وہاں اتنے اچھے اچھے اور بھی تھے بات ان کو یہی ویلے رہنے ہیں جس میں ان کے ساتھ دو بندے اور ملاوث ہو جائیں کھانا وغیرہ کھا لیا ہے فری بھی ہو گیا گھوم پھر بھی لیا ہے سو اب ہم گھر جا رہے ہیں اپنے ویلوگ یہاں پر اینڈ کرتے ہیں آپ لوگوں نے بھی اپنی ماماز کے ساتھ مزد جو ہے انجوئی کیا ہوگا سب نے اپنے اپنے مطابق ہم لوگوں نے بھی کر لیا ہے وہ لوگ خوش بھی ہو گئے ہیں اب گھر جاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ لوگ دیکھئے گا ویلوگ میں بہت زیادہ خیال رکھے گا اور آپ لوگوں سے کل کے ویلوگ بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ ٹے کیر اور ڈانٹ فورگیر تو سبسکرائب مائی چینل تو آخلا اللہ حافظ ہم جب آئے تھے تب یہ لائٹنگ وغیرہ بلکل نہیں تھی اور اب ہم جا رہے تھے تھی خوبصورت یہاں پر لائٹس آ رہی تھی میں نے تو یہاں پر کھڑے ہو کے کچھ پکچرز بھی بنوالی مطابق یہاں پر ویڈنگ والی فیلنگز آ رہی تھے ای ڈونہو ویڈنگ والی فیلنگز آ رہی تھے ای ڈونہو ویڈنگ والی فیلنگز آ رہی تھے تھینک یو آل آپ سب کی وجہ سے ہی ہے